موسیقی 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 لگتا ہے کسی دیار ہے موسیقی 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 مہرات وہ بلنام بھی آ رہا ہے موسیقی 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 سرکشنا بھگوان کی نندلال کی سرکشنا بھگوان کی نندلال کی جب جب دھرتی پر پاپ پڑے گا جب جب لوگ ادھرم کا راستے پر چلیں گے تو ان کا وناش کرنے کے لیے پاپا قسم میں جنم دوں گا میں جنم دوں گا جنم تو پیتاجی لے دیتے پر تیری آج مرتیوں ہو گئے بہلوانو ملیوت آرمب کیا جائے ملیوت آرم بھی موسیقی 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 گردن تو پیتا جی توڑتے تھے موسیقی اور کوئی پہلوان ہے کنس ماما ہاں ہم ہیں موسیقی 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 نارائن نارائن جب جب اس دھرتی پر کنس ماما جیسے لوگ پیدا ہوں گے تب تب ان کا وناش کرنے کے لئے شریف کرسن جنم لیں گے اور ان کا سیاستان وکھار دیں گے نارائن نارائن بولو کرشن بھگوان کی جائے کریشن بھگوان کی جائے کریالال کی جائے جیل بات کچھو جا جا بہت اچھی کتھا سنائے کتے سا میں رہ گیا ہے کرشن جنم میں بہتی بارہ بچ میں دس منٹ ہے ماما 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 برساد ممدعび ماما آجان پیتا جو آج کھاتے تھے ماما ہم کریل کھن جو بھوک نہیں ماما اے چھٹو کہا ہوا بہت کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اے مكندی ماما بھجن سنا جا ہر جنمامی پر کرشن جنم سے پہلے سن آتے ہو بھجن بھجن سن ہے بنا تو لال جنم بھی نہ ہی لیں گے سنا جتن پاپا قسم کیا » ہ Take it yet موسیقا موسیقا کوئی نہ جائے کنج گلن میں تجھ بین کلیاں چننے کو ترس رہے ہیں ترس رہے ہیں جمنا کے تک گھن مرلی کی سننے کو اب تو درس دکھا دے نٹ کٹ کیوں تو گدھا میں ڈالا رہے ہیں بڑی دیر بھئی نند لالا تیری راہ تکے بریج والا بڑی دیر بھئی نند لالا تیری راہ تکے بریج والا موسیقا سنکٹ میں ہے آج وہ دھرتی جس پر تُو نے جنم لیا جس پر تُو نے جنم لیا پورا کر دے پورا کر دے آج بچن وہ گیتا میں جو تُو نے دیا کوئی نہیں ہے تجھ بین موہن بھارت کا رکھ والا بڑی دیر بھئی نگ لالا تیری راہ تکے بریج والا بڑی دیر بھئی نند لالا تیری راہ تکے بیج والا بال بال ایک ایک سے پوچھے کہاں ہے مرلی والا رے بڑی دیر بھئی نند لالا تیری راہ تکے بیج والا موسیقی 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 بھائی برا تو پیتا جی کیا کرتے تھے ہم نے تو کسی کا کچھ بھی برا نہیں کیا ہاں لیکن تم نے ایک مو بولا بانجے کا بہت برا کیے ہیں گے بی جی پانڈے کا بی جی کا وہ کیسے ارے دیکھو چھوٹو گنس نے کرشن کو مارنے کے لیے پوتما کو بھیجا تھا اور پوتما نے زہر پلانے کی کوشش کی تھی اور تم نے بی جی کو سائیکل سے گرانے کے لیے جمال گوٹا دینے کی کوشش کی تھی بی جی بھائیہ کو مارنے کے لیے پہلوان بلائے تھے نام کیا ہوسکا اب میں آپ کو بی جی بتاتا ہے کل دوپیر کا کھانا اس کی زندگی کا آخری کھانا ہوگا اس کا مطلب بی جی کے ہاتھوں ہمارا بدنشجت ہے جب جب دھرسی پر پاپ بڑھے گا پاپا قسم میں جنم لوں گا بی جی کے ہاتھوں سچ میں ہمارا بد ہوگا نہیں کچھ نہیں نہیں کیا بی جی ہمارا بد کرے گا ہاں 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 وہ ستیوں کے کرشن تھے اور یہ کلیوں کا آبن یہ ہمارا بد کیا کرے گا ہم اس کا عد کریں گے عد مطلب عد مطلب ہم اسے ٹھیک کریں گے دیکھو پہلوانوں ہمارے اندر کی بھاوناوں کو جانو اور جیسا ہم کہیں ویسا مانو تمہیں بی جی پانڈے کا بد نہیں کرنا ہے عد کرنا ہے بد سمجھتے ہو نہیں عد سمجھتے ہو نہیں پھیک کرنا سمجھتے ہو نہیں اے تو سمجھتے کیا ہو دوتا بس یہ ہی کرنا ہے لیکن تھوڑا اچھے سے آہ 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 گھڑو ایک کہانی سنو ہم ایک تھا راجہ بلکل تمہا ہی طرح اچھا اور ایک تھی رانی بابی کی تیرا لپڑ دیں گے ہم پاپا قسم راجہ کو رانی سے بہت پیار تھا گھڑو جیسے تم ہم سے پیار کرتے ہو نا ہم ویسے لیکن رانی جو تھی یاد ہے نا ہم کو تو یاد ہے تم اگر بھول گئے تو یاد لائیں نہیں نہیں ہمیں بھی یاد ہے یکو یہ ہے بی جی پانڈے جو لیٹا ہوا ہے اور جس نے سل پر ٹوپی لگائی ہے اچھا بس اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ یہ سپنے میں بھی ہمارا ودنا کرنے کی سوٹ پائیں ٹھیک ہے راجہ رانی جیل بند کر دیا رانی کی جیلر سے لابہ پیڑ چروع ہو گیا تمجھے سنو ابے ہم سنیں گے نہیں ہم سنا رہے ہیں کانی تمجھے بی جی ہے ٹائم نہیں تمجھے ہمارے پاس وی ٹائم نہیں ہے بچوا کون ہو گروہ ہم دونوں پہلوان ہاں ابے پہلوان ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو اکھاڑم جاؤنا یار جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تم کو دھو کے جائیں گے اوے گنڈو ہمارا ہاں میں ہمارے ہیں اوے گنڈو دیکھو کتنا بھاری ہے بڑا بھائی رکو کیا تم رو رہے ہو کیا تم ایسے روتے ہو تو کیا ہم اور رول آئیں ہمارے پاس نے ایک آدمی آیا تو آپ کو مروانے کے لیے تو ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے تھے کاؤن آدمی آیا تھا اور کس نے پاسے دیا جرا بتانا ماما پاپا کسم اب ختم کروں گا تمہارا ڈرمہ ابے ماما رکھ جا بے اے چھٹو م பاکٹا مSch خوش کوو. 대� WOR ڈھانڈے چھوڑو چھوڑ کان embarrassment نہیں ڈھانڈے پہ کچھ نہیں کیا ہم نے تو صرف بیجی پانڈے کو مارنے کے لیے پہلوانوں کو بلایا تھا اے اے کوں کہہ رہا ہے سرم نہیں آتی ہمیں پتا ہے تھوڑا دھیلہ ہے کس کا ہے پہلوان کہاں بلاو دیدی اس میں ہماری غلطی نہیں ہے ہم سے تو کچھوہ چاچا اور ایلیجا نے کہایا تھا کہ بیجی پانڈے ہمارا امد کرے گا اے ماما وہ تو ہم نے مزا کیا تھا تم نے اس کو سچ مال لیا ہیں گے اے دیدی کچھوہ چاچا کی کتھا کو ہم گمبیرتا سے لے گئے ہم نے اپنے آپ کو کنس اور بیجی پانڈے کو کرشن سمجھ لیا پھر ہم نے لگا کہ بیجی پانڈے ہمارا عزباد کرے گا تو بس اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پہلوانوں کو بلایا تھا اب اے ٹھیک تو ہم تم کو کریں گے بیجی بیجی چھوڑو ماما گلت بات ہے آپ کو بیجی سے مافی مانگنی پڑے گی اے مافی تو پیتا جی مانگتے تھے پاپا گسم ماما تم کو مافی مانگنے کی عادت سے پڑ گئی ہے ہاں بے یہاں انہیں ماف کبھی مت کرنا آبے گھڑو ہم ماف نہ کریں لیکن کیا کریں ہمارے مامیاں سسور جو ٹھہرے اے نہ پکڑے لے کر رہا ہے آہاں بلکل صحیح پکڑے لے کر رہا ہے پاپا گسم یہ ہمارے مامیاں سسور ہیں آپ ہماری وڈبی ساس ہیں اور سریلی ہماری وڈبی بیوی ہے نا ستی ستیوک کے کنز کو تو کرشن نے ختم کر دیا تھا لیکن کلیوک کا کنز ہم سب کے اندر چھپا ہے آئیے اس جنماشت می کے اوسر پر ہم اپنے اندر کے کنز کو ماریں اور کرشن کو جگائیں